بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیک و اصحابک یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کلہیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ نہایت ہی اہم پریس کانفرنس امت مسلمہ کی تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہے جو ایک بہت بڑے سانیہ کے لحاظ سے کیا جا رہا ہے عقیدہ ختم نبوت پر بڑے بڑے حملے ہوئے لیکن اپنی نوعیت کا یہ حملہ جو سند اسمبلی میں عقیدہ ختم نبوت پر ہوا یہ اپنے انداز کا ایک نہایت ہی گناونا حملہ ہے اور افسوس ہے کہ اس پر تمام ادارے خاموش ہیں اور کسی نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا شاید ان کو پتا نہیں کہ حملہ کتنا بڑا ہوا یا مفتیان کرام تک خبات نہیں پہنچی یا پہنچی ہے تو پھر کیا مسئلتیں ہیں مزید گفتگو سننے سے پہلے سند اسمبلی کے اندر سند کے وزیر اطلاعات نے جو کچھ کہا اسی کی زبان سے پہلے آپ یہ کلپ سمات کریں جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر شیرِ خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوانان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے اس کلپ کے اندر واضح طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صالحہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کا لقب دے کر ماذا اللہ ذکر کیا گیا ہے یہ ایک سبقت لسانی نہیں یا غیر ارادی بولا جانے والا اچانک جملہ نہیں یہ کاغذ پہ لکھا ہوا پڑا جا رہا تھا ظاہر ہے کہ سب سے پہلے کلم سے لکھا گیا پھر کمپوز کیا گیا پروف ریڈنگ کی گئی پھر اس وزیر نے اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے لیے جنہی جو قانونی کاروائی ہوتی ہے اور پھر اس پر دستخط اور وہ دیکھ کر پڑ رہا تھا اور پھر صرف ام الانبیاء ہی نہیں کا بلکہ اس کا پھر ترجمہ کر کے بھی واضح کر دیا کہ ام کا جو معنی ہے عرف میں شریعت میں وہ اسی کو مراد لے رہا ہے لہٰذا کوئی شخص حق کو باطل سے ملانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک انپڑ شخص تھا اور بے خبر تھا اور اس کے زبان سے یہ لفظ نکل گئے ایسی تعویل سو فی صد مردود ہے یہ لفظ جان بوجھ کے بولے گئے یہ لفظ کیا مطلب رکھتے ہیں اور کتنا بڑا حملہ ہے ختم نبوت پر اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک فرقے کا مذہب ہے جس پر یہ لفظ لکھے گئے اور پھر یہ لفظ بولے گئے جو ایک قادیانی کا جرم ہو جرم ہے اس سے کہیں بڑا ان لفظوں کے مطلب سے قائل پر جرم لازم آتا ہے عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک نبی کی ولادت کا امکان ماننا ولادت کو جائز سمجھنا ولادت کا تصور رکھنا اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے وہ قرآن کا باغی ہو جاتا ہے تو جس وقت ایک شخص کا تصور کرنا اس سے ایمان لٹ جاتا ہے یہاں تو صرف تصور ہی نہیں پیش کیا جارہا بلکہ واقعے میں سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبیوں کی ماں کہا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ جب سیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سہبزادی ہیں تو آپ جن کی ماں ہوں گی وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ولادت مانی جائے گی نفس العمر میں واقعی طور پر اور پھر ان کو کہا نبی جا رہا ہے قادیانی کافر ہے پاکستان کی آئین کے مطابق جرم کیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص یعنی ایک نبی کی ولادت کو اس نے جائے سمجھا اور کہا کہ یہ نبی ہے وہ کافر ہے بالیقین تو جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باران نبیوں کو مان رہا ہے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا قادیانی کے کفر سے بڑھ کر اس کا کتنا بڑا کفر ہوگا یہ اسمبلی میں ناصر حسین شانہ میں شخص کا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام الانبیاء کہنا یہ محض اتفاق نہیں اس کے پیچھے ایک فرقے کا نظریہ ہے مسلک ہے عقیدہ ہے ان کے نزدیک جو بارہ امام ہیں وہ معصوم ہیں اور معصومیت ان کے نزدیک نبوت کے ہم مانا ہے اس بنیاد پر جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب وہ ام الائمہ ذکر کرتے ہیں اسی کی جگہ انہوں نے ام الانبیاء ذکر کیا ہے اور یہی ان دنوں میں ہماری جنگ چل رہی ہے جب نبوت کے مانا میں معصومیت لے کر ان لوگوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مسئلہ فدق میں معصومہ کہا تو ہم نے ختم نبوت پر پہرہ دیتے ہوئے اس کا آگے جواب دیا جس پر ایک شور غوغم اٹھا اور آج میں مزمت کرتا ہوں ان تمام پیروں مولویوں اور ان تمام ذاکروں اور جاہلوں کی کہ جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں توہین کی افیاریں کٹوانے کے پر پھر رہے ہیں ارتجاج کر رہے ہیں اور جہاں ختم نبوت پر قادیانیت سے بڑا حملہ ہوا وہاں سب کی زبانیں گنگ ہیں جو لفظ سیدہ طیبہ طاہرہ کے لحاظ سے ہم نے بولے اگر کوئی دعوے دار ہے کہ اس میں توہین ہے تو ہمارے سامنے آئے ثابت کرے وہاں توہین نہیں ہے تو شور کیوں ہے پیچھے ایرانی سوچ ہے اور اب جہاں توہین ہوئی وہاں چھپ ہیں سارے کیوں نہیں بولے آج تک اور کیوں نہیں بول رہے بلکہ کچھ کالے مفتی تو پہلی اس کی تعویل نہیں کر رہے اس کا دفاع کر رہے جس نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے ختم نبوت پر اس بنیاد پر ایرانی سوچ پر تو سارے بولے مگر قرآنی اور ایمانی سوچ پر ان لوگوں کو بولنا کیوں نہیں کہ سیدہ پاک کا مقام ختم نبوت سے بڑھ کر ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کو ام الانبیاء کہہ کر سیدہ کے دل مبارک ان لوگوں نے زخمی کیا ہے گمبدِ خزرہ میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ مبارک پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے آئینِ پاکستان سے انحراف کیا ہے قرآن سے بغاوت کی ہے اور اتنے دنوں میں نہ قانون حرکت میں آیا ہے نہ کسی مفتی کی زباں حرکت میں آئی ہے اور نہ ہی اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ان نام نہاد محبوں کی طرف سے جو اس معصومیت کے درجہ میں ان کو مانتے ہیں کہ وہاں اتحادی خطابی جائز نہیں ان کی طرف سے کوئی سانس ہی کسی کی سنائی نہیں دی لہٰذا میں پاکستان کے تمام اداروں سے کہہ رہا ہوں میں افواجِ پاکستان سے کہہ رہا ہوں میں سپریم کوٹ آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں میں حکومتِ پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ ناصر حسین شاہ کے ان لفظوں پر جو ام الانبیاء کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سہبزادی کے نام کے ساتھ جو ختمِ نبوت پہ حملہِ قادیانیت سے کہیں بڑا اور جس کو شیطان قادیانی آج اپنی دلیل بنا سکتے ہیں اپنی شیطانی کے لیے اس پر ادارے فوراً ایکشن لیں فوراً اور سب سے پہلے اسمبلی کی کاروائی سے اس جملے کو حضف کروائیں اس کے بعد اس وزیر کو اس کے منصب سے ہٹائیں اس کی سندھ اسمبلی کی رکنیت ختم کریں اور یہ وزیر اعلانیہ طور پر اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے سارے مسلمانوں سے معافی مانگے اور نیسرے سے کلمہ پڑے چونکہ اس کا جملہ بالیقین قرآن و سنت کے مطابق این کفر ہے تجدیدِ ایمان بھی کرے تجدیدِ نکاح بھی کرے اور جن انپڑ جاہل بدھو ارکان نے خاکوی مولویوں بیٹھا و موٹھا کے وہاں پر اس قرارداد پر دستخط کیے ہیں یا حمایت کیے ہیں سب کے نکاح ٹوٹے ہیں سب پر تجدیدِ ایمان لازم ہے اور اگر کسی کو دلیل کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں اس وقت فرض ہے اس فتوے کو بیان کرنا ختمِ نبوت پر پہرہ دینے کے لیے ورنہ یہی بات قادیانی شیطان دلیل بنا کے کل ختمِ نبوت پر ایک نیا حملہ کر دیں گے کہ اگر بارہ نبی ماننے سے ختمِ نبوت پر حملہ نہیں ہوتا تو ایک نبی ماننے سے کیا حملہ ہوگا اس واسطے فیل فور ادارے کس کام کے لیے ہیں ایف آئی اے کا اور کیا کام ہے ایجنسیوں کا کیا کام ہے کیوں نہیں آواز آج تک بلند ہوئی اور کیوں نہیں اس پر ایکشن لیا گیا کیا ہم ہر چوک بند کریں تو پھر ایکشن ہوگے فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور پاک اسمبلی کی کاروائی میں اس جملے کو ایک سیکنڈ بھی نہ رہنے دیا جائے اور وہ حکم لگایا جائے جو ہم قرآن و سنت سے بیان کر رہے ہیں کوئی مفتی کوئی پیر کوئی ذاکر کوئی لیڈر اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم نبوت پر حملہ نہیں ہے اور قادیانیے سے بڑا حملہ نہیں ہے تو ہمارے سامنے آ کر ہماری دلیلوں کا جواب دے اگر کو کسی کو اس فتوہ میں شک ہے یہ قرآن کے نکتے نظر سے ہم بول رہے ہیں اور ہم کسی کے پابند نہیں ہیں جب قرآن سے بغاوت ہو تو ہم ان کا موں دیکھیں اور پھر بولیں ہم پاکستان کی سٹیٹ کے تابے ہیں مگر ختم نبوت پر حملہ ہو تو ہم کسی کا موں نہیں دیکھیں گے ہم اپنا ایمان پہلے بچائیں گے تو یہ فتوہ ہم نے فیصلہ شریح صادر کیا اور ساتھی میں مضمت کر رہا ہوں ان تمام بیروں زاکروں مولویوں مفتیوں لیڈروں کی کہ جن تک کانوں تک یہ بات پہنچی اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات جس کے لیے آج کی پریس کانفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہی بات تھی کہ جس کی حفاظت کے لیے ہم نے مسئلہ باغ فدق میں جوابی طور پر ایک لفظ بولا کہ معصومہ کہکے سیدہ کو نبیہ کا درجہ دیا جا رہا ہے اور ہمارے کئی لوگ کہہ رہے تھے بولنے کی کیا ضرورت ہے اور کئی کہہ رہے تھے تو ہی نہ سیدہ ہو گئی ہے میں ان بدھوں کو کہتا ہوں جب کوئی چوک میں کھڑا ہو کر سیدہ پاک کو خدا کہہ رہا ہو تو کیا تم موں بند رکھو گے کیا یہ جب تم کہو گے کہ وہ خدا نہیں تو یہ کوئی توہین سیدہ ہے تو یہ ایک فرقہ جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ کہہ کر نبی کے معنی میں ذکر کرتا بلکہ نبوت سے بھی اگلا درجہ کیونکہ ان کے نزدیک معصوم جو ہے وہ اس سے خطہ اجتہادی بھی ممکن نہیں تو اس بنیاد پر انہوں نے بارہ اماموں کو بارہ نبی مانا ہوا ہے اور اس کی دلیل یہ لفظ واضح ان کی زبان سے اسمبلی میں آ چکا تو اس بنیاد پر فوراں کاروائی کی جائے اور اس میں بھی اگر کاروائی نہ کی گئی تو ہم وہ ختم نبوت والا درنہ جو ڈی چوک میں ہم نے دیا تھا ہم ایسے درنے دیں گے کیونکہ ملک بنا ہی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دوسری بات جو میں اصل میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے خلاف جو انہوں نے الزام بنایا توہین رسالت کا توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تو میں پہلے بھی مطالبہ کر چکا ہوں اور آج بالخصوص جو گزشتہ دن قومی اسمبلی میں ایک نام نہاد خاتون نے جھوٹ کا پلندہ قرارداد کی شکل میں پیش کیا اس کے لحاظ سے اور اس سے پہلے ایک نام مراد علی رضا نامی شخص نے قانون ساز اسمبلی ازاد کشمیر کے اندر قرارداد پیش بھی کی اور نام نہاد لوگوں نے منظور بھی کی ان دونوں حوالوں سے میں بات کر رہا ہوں حکومت ادارے فوج سپریم کورٹ مجھے قومی اسمبلی میں بلائے اور میرا نکتہ نظر سنیں اور کسی کو بھی کوئی اتھارٹی کوئی عالم کوئی جج کوئی وکیل کوئی لیڈر وہ آکے میرے سامنے توہین رسالت ثابت کرے میرے حوالے سے توہین سیدہ پاک ثابت کرے تو میں آپ خود اقرار کر رہا ہوں یہ جو تم بندیاں لگاتے پھرتے ہو زبان بندیاں کرتے پھرتے ہو فورس شیڈول میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہو توہین رسالت کی سزا فورس شیڈول نہیں ہے زبان بندی نہیں ہے اگر توہین رسالت توہین سیدہ پاک ثابت ہوتی ہے تو مجھے اسمبلی کی امارت سے بہر نہ نکلنے دو اور اگلے دن کا بھی انتظار نہ کرو جلاد بلا کر مجھ پر میرے کہنے پر ٹو نینٹی فائیو سی پر عمل کر دو صرف افی آر نہ کٹو یہ میں کہہ رہا ہوں اور اگر اور بلیقین توہین رسالت نہیں کی بلیقین توہین سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں کی اور ان ظالموں نے گھڑ کر لفظ اپنی طرف سے وہ لکھ کر درخواستیں اور قراردادیں بنائیں تو میرا پہلا مطالبہ ہے کہ جس خاتون نے قومی اسمبلی میں یہ قرارداد شگفتہ جمالی نے پیش کی قرآن و سنت کی روشنی میں اسے سب سے پہلے اسی کوڑے مارے جائیں اسی کوڑے حد قضف اور اس کی دلیل میں دوں گا ثبوت میرے پاس ہے کہ اس نے حد قضف سے بھی بڑا چرم کیا یہ تو آغاز ہوگا اور اس کے بعد ٹون آنٹی فائیو سی اس پر لگائی جائے اس نے اپنی طرف سے لفظ گھڑ کے خطاکار جیسے میری طرف منصوب کر کہ سیدہ پاک کی اس نے توہین کی ہے اور ایسے ہی علی رضا جو اپنے طور پر نامراد پیر بنا پھرتا ہے کشمیر اسمبلی کے اندر اس نے جو لفظ بول کے قرارداد پیش کی اور نون لیگ کے جن نام نہاد لوگوں نے اس کی حمایت کی جو خود اپنے اس قائد کی جس نے کفریات سے جس کے ساری تاریخ بری ہوئی ہے اس کی امامت میں جو نون لیگ کے نام نہاد لوگوں جنہوں نے وہاں پر حمایت کی ہے ان سب کو قرآن کی روشنی میں اسی اسی کوڑے مارے جائیں اور اسی اسی کوڑے مار کر پھر ان پر دو سو پتانویسی لگائی جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے یہ ہم کروائیں گے چھوڑیں گے نہیں اور اس کے علاوہ جو جو بولا ہے زاکر جاہل جو روافز کا لیٹر یہ دیکھ رو ان کے چہرے اور یہ دیکھو یہ صورتیں یہ مسئلہ کے اہل سنت کے خددار جنہوں نے گھڑ گھڑ کے لفظ توہین کے اپنی طرف سے بولے ان سب پر ان سب پر ان سب پر پہلے ان اسی اسی کوڑے مارو اور اس کے بعد ان پر دو سو پچانویسی لگاؤ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اسمبلی میں بلاو مجھے اور ان میں سے کسی کو کہو توہینہ کے ثابت کرے باقی آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو چپ ہیں اس وقت جہاں توہین نہیں ہوئی تھی وہاں بول پڑے اور جہاں توہین ہوئی ہے وہاں گونگے بن کے بیٹھے ہیں توف ہے تمہاری لیڈوی پر توف ہے تمہاری مولویت پر توف ہے تمہاری پیری مریتی پر جہاں ایمان پر حملہ ہے وہاں تم موں بند کر کے بیٹھے ہو اور جہاں تحفظ ہے شانِ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر شانِ قرآن پر شانِ ایمان پر وہاں تم نے ایرانی سوچ کہ ہاتھوں میں کھیل کر تم نے بازیاں لگانا شروع کر دیں درخواستیں لگانا شروع کر دیں شرم نہیں آئی تم لوگوں کو لہٰذا ہمارا حکومت سے جو مطالبات ہم پہلے کر چکے ہیں آج کے مطالبات بھی اس میں شامل ہیں حکومت عمل کرے ورنہ اگلے محلے میں کل پاکستان دھرنوں کا ہم اعلان کریں گے اور دھرنیں دے کے دکھائیں گے اور ان ظالموں کے پتلے چلائیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ نبی مان رہے ہیں بارہ نبی ماننے والوں کو قادیانیت کے خاتے میں ڈلوائیں گے کیونکہ ان سے یہ بڑے قادیانی ہیں یہ ہے دین کی بات ایمان کی بات اور اس سلسلے میں جان دے دینا معمولی بات ہے یہاں ادارے فوراں کاروائی کریں ان ظالموں کے خلاف اور جو جو اس بات کو لے کے نکلا جان جنہوں نے اپنی طرف سے توہین رسالت توہین سیدہ پاک گھڑ کر الزام لگایا ان پر بھی اور جس نے واقع توہین رسالت کی ہے توہین ختم نبوت کی ہے اس کا اور پیچھے جو اس کے فرقہ ہے ان سب کا یہ صاحب مکمل کرنا ہوگا پاکستان کے اداروں کے اہلکارو تمہاری قبر میں کسی وزیر آزم صدر نے نہیں آنا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور ان کی ختم نبوت پر حملہ ہوا ہے پاکستان جیسی سلطنت میں جو بنا ہی ختم نبوت پہ ہے اور حملہ اتنا بڑا ہے جتنا شاید تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہ ہو اگر تجھے دلیل کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں کوشک کو شبہ ہو اور اگر نہیں تو اقتدار تمہارے ہاتھوں میں ہے اپنی آخرت کی فکر کرو اور فوراں یہ فرض ہے تم پر کہ یہ کام کرو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 موسیقا